بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبہ انطاہر نصیح ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بیروپیوں فراڈیوں سے بھی بچ کریں آج ہم نے ناظرین پروگرام تو آئی ایس مارڈ کے اوپر کرنا تھا ایک بڑی بریکنگ آئی ہے لیکن وہ اگلا پروگرام ہوگا فیل وقت ہم نے پروگرام کرنا ہے ٹرپل اے اسوسیئٹس کے جو مالک ہیں شیخ فواد بشیر ان کے اوپر اور ٹرپل اے اسوسیئٹس کے جتے بھی متاثرین ہیں جو بہریہ ٹاؤن میں پی سی اکٹا کے نام سے ایک کسیرل منزلہ امارت بنائی جا رہی تھی اس میں جن جن لوگوں کو اس ساتھ فراد ہوا ہے کیونکہ مردے مجاہد ابھی تک صرف ایک شخص سامنے آیا فرقان اشرف جس نے کراچی کے ایک تھانے میں پچاس لاکھ روپے مالیت کا چک ڈیسائنر کا مقدمہ کروایا اس مقدمے میں شیخ فواد بشیر جو ٹرپل اے اسوسیئٹس کے مالک تھے چیئرمنٹ تھے ان کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ان کا شناختی کارٹ عدالت کے حکم پر ناظرہ کی جانے سے بلاگ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مقدمے میں اشتہاری بھی ہو گئے تھے اب بات یہاں پر نہیں رکھتی بات اس قدر آگے پہنچ چکی ہے کہ اورسیس پاکستانیوں نے بھی ایک اپنا وارسیپ گروپ بنا لیا ہے اور اس میں وہ جتنے بھی ٹرپل اے اسوسیئٹس کے متاثرین ہیں ان کو مدعو کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ جو کراچی کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ شیخ فواد بشیر نے اس مقدمے میں عبوری زمانت کروای ہے کراچی کی عدالت سے اور آئینہ جو تاریخ پڑی ہے وہ تین اکتوبر کی تاریخ پڑی ہے تین اکتوبر صبح آٹھ بجے تمام جو متاثرین ہیں کیونکہ جو فرکان ہے وہ فرکان اشرف جنہوں نے وہ مقدمہ درچ کروایا تھا تھانے میں گڑاب سٹی کے تھانے میں وہ تو وہاں پہ موجود ہوں گے زائری بات ہے ان کی کوشش یہ ہوگی ان کے وقلہ کی کوشش یہ ہوگی کہ شیخ فواد بشیر کی کسی طریقے سے زمانت منسوخ ہو اس کو ہتکڑیاں لگے تاکہ جو متاثرین ہیں جن کو لوٹا گیا ہے ان کی رکھ میں واپس آئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی دینی ہے کہ شیخ فواد بشیر کے خلاف راول پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں درخواستیں دی جا چکی ہیں اور ابھی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کا ایک مقدمہ تھانا لوئی بیر میں دار جوا ہے اور اس مقدمے کے مطن میں وہ مدعی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تین کروڑ پر سے زائد کی انویسمنٹ کی مجھے رکم کی ضرورت پڑی اور اس کے بعد میں نے جب رکم کا تقاضہ کیا تو انہوں نے پہلے مجھے چیک دیا وہ چیک ڈیسانر ہو گیا اس کے بعد انہوں نے تیس لاکھ روپے ہاں میرے اکاؤن میں ٹرانسور کیے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا مجھے واپسی کا چیک دیا گیا میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے میری رکم ملے لیکن وہ چیک بھی ڈیسانر ہو گیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پورے تین دفعہ وہ چیک ڈیسانر ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیس بک کے اوپر بھی ٹرپل اے اسوسیٹس کی جو متاثرین ہیں انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا ہے ویٹس ایپ گروپ بھی بنا لیے گیا ہے لیکن آپ کو تین اکتوبر کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ تین اکتوبر کو تھانا جو گڑاپ ہے جس میں شیخ فواد بشیر کے خلاف چیک ڈیسانر کا پچاس لاکھ روپے مالیت کا وہ چیک ہے جو ڈیسانر ہوا ہے کیونکہ اور یہ بھی اطلاع محصول ہو رہی ہے کہ جو بیریہ ٹون میں زمین خریدی کی تھی اس کی رکم بھی ابھی تک نہیں دی جا سکی اس حوالے سے بھی ہم اپنی تحقیقات کر رہے ہیں کیا واقعی کراچی بیریہ ٹون میں اس پلاٹ کی رکم دے دی گئی ہے یا نہیں دی گئی لیکن آپ کو اس حوالے سے یہ بھی آگاہ کرتے جائیں کہ اب مختلف تھانوں میں شیخ فواد بشیر کے خلاف مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں لوہی بیر تھانے میں ایک مقدمات درج ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ متاثرین کا گروپ بھی بن چکے ہیں لیکن پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین ہے ہماری کسی کی دل آزاری یا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی یا چپلش نہیں ہوتی ہم تو حقیقت پر مبنی پروگرام کرتے ہیں اس حوالے سے کئی جو نوثر باز ہے جو پولزی سکیم کے تحت کمپنیز چلاتے ہیں وہ ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں ہمیں غوا کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دے کہ جو رات انسان کی قبر میں ہو وہ باہر نہیں ہو سکتی اس طرح جو کراچی میں جو مقدمہ درج ہوا ہے ترکان اشرف کی جانب سے اس کو بھی شیخ فواد بشیر کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کو یہ پیغام تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اب اپنا خیال رکھنا لیکن آپ کے پاس یہ گولڈن چانس ہے تین اکتوبر کو کراچی کی جو عدالت ہے ایڈیشنل سیشن جج کیونکہ پچاس ہزار مچلقوں پر زمانت تو منظور ہوئی ہے اور اس میں کیونکہ کوئی بھی ملزم ہے خواہ وہ اشتہاری ہے کہ ہاں وہ قاتل ہے وہ ڈکیت ہے وہ دہشت گرد ہے عدالت ہمارا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کو عبوری زمانت ضرور ملے گی اس عبوری زمانت کے اوپر جب دلائل ہوں گے تو اس کے بعد زمانت کنفرم ہوتی ہے یا زمانت ریجیکٹ ہوتی ہے یہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جو عدالت میں دلائل دی جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے سرمایہ لگایا تھا سپیشلی جو اوورسیس پاکستانی ہیں انہوں نے اس آس حبید کے ساتھ سرمایہ لگایا تھا کہ شاید ان کو منتلی جو اپریسیشن ہے وہ ملتی رہے لیکن اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ایرالپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں شیخ فواد بشیر کی خلاف اندراج مقدمہ بھی شروع ہو چکے ہیں درخواستیں بھی دی جانے لگی ہیں اور اوورسیس جو پاکستانی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اوورسیس پاکستانی ہونے کے لاتے آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروانا شروع کر دی ہے ایف ای اے میں بھی شیخ فواد بشیر کی خلاف درخواستیں دی جا چکی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا شیخ فواد بشیر جو پیسہ لوٹا ہے وہ متاثرین کو واپس ملے گا کیا شیخ فواد بشیر نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ پی سی اکٹا کے نام سے بہریہ ٹاؤن فیس ایٹ میں کسیرل منزلہ امارت بنا رہا ہے کراچی میں بھی امارت بنائے گا لیکن اب وہ امارت لگتا ہے کہ وہ کھڑی ہونے سے پہلے ہی اس کی جو بنیادیں تھیں وہاں پہ انٹو میں خلا آ گیا ہے اور بنیادیں ہلنے کے وجہ سے بیلڈنگ پوری ہلنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ اب تو یہ بھی شکایات مصول ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ ٹرپل اے اسوسیئٹس کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی تنخائی نہیں دی جا رہی ان کو کمیشن نہیں دیا جا رہا ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے آواز بلند کی تو آپ کو کمپنی سے فائر بھی کیا جائے گا اور دیگر سنگین نویت کی دھمکیاں بھی دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک اطلاع تو ہمیں یہ بھی محصول ہوئی ہے کہ شیخ پواد بشیر صاحب جو متاثرین ہیں ان کو کالز کرتے ہیں ویڈیو کالز کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو دھمکایا جاتا ہے ہمیں کسی متاثرین کی جانب سے یہ پتا چلا انہوں نے میں فون کی اور انہوں نے کہا کہ اب شیخ پواد بشیر صاحب رقم واپس دینے کی بجائے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن آپ کو پھر میں آگاہ کر رہا ہوں کہ تین اکتوبر دوزارتائیس کو کراچی کی عدالت میں شیخ پواد بشیر صاحب پیش ہوں گے ان کے اوپر پچاس لاکھ روی مالیت کا چیک ڈیسانر کا مقدمہ ہے جن متاثرین نے سیول سوٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عدالتوں کا نظام ایسا ہے کہ سیول سوٹ جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ان میں تو فیصلہ ہوتے ہوئے جو ہیں وہ نسلیں گزر جاتی ہیں یہ میں نے ہی کہتا آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو اسلام آباد کراچی لہور جتنی بھی عدالتیں ہیں وہاں پہ سیول نویت کے جتنی بھی کیسز آتے ہیں یا تو وکیل صاحب پیش نہیں ہوتا یا ڈاکومنٹ جمع کروانے جاتے ہیں اس کے لئے ٹائم مانگا جاتا ہے وکیل صاحب بیمار ہو جاتے ہیں پھر جو درخواست گزار ہے ڈیفینڈنٹ یا پلینٹیف وہ نہیں آتا لیکن تین اکتوبر آپ کے پاس سنہری موقع ہے تمام متاثرین کراچی کی عدالت میں جائیں وہاں پہ اپنا مدہ لے کے جائیں اور فاضل جج کو آگاہ کریں کہ شیخ فواد بشیر صاحب اس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں اب یہ آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کیونکہ فرقان جو ہیں وہ تو اپنی طرف سے فرقان شرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے شیخ فواد بشیر کو ہتکڑی لگے ان کی رقم واپس اور ان کو دھنکیاں بھی دی جاری ہیں اب لوہی بیر میں ایک مقدمہ ہوا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ روات میں بھی جلد ایک مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ تین اکتوبر کو کراچی کی عدالت میں تمام جو مدعیاں متاثرین ہیں وہ وہاں پر پہنچیں اور عدالت کے سامنے اپنے مدہ رکھیں شاید ان کی ڈوبیوئی رقم ان کو واپس مل جائے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مضمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ